آگے چلو یہ سولہ میں پارے میں ہے اسی طرح سے آگے پڑھتے ہوئے جائیے اکیس میں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ رکھا ہے جس کو سورہ لقمان کہتے ہیں لقمان کون تھے اختلاف ہے لیکن راجح قول ہی ہے کہ وہ ایک حکیم تھے دانا نہائی تھی بسارت ہنے والی شخصیت تھی اللہ پاک نے علم طب میں ان کو اونچہ مقام عطا کیا تھا تو حضرت لقمان ایک حکیم ایک ولی ایک دیکھ سالے بندے تھے اللہ پاک نے ان کے نام کا بھی سورہ قرآن کریم نازل کیا تو بتایا ولی کے نام کا بھی سورہ ہے ولیہ کے نام کا بھی سورہ ہے ولی کے گھرانے کے نام کا بھی سورہ ہے یہی نہیں دوستو سنو پندرہ میں پارے میں تم پڑھتے ہو وہ سورہ جس کو جمعہ کے دن احتمام سے پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے سورت القحف ہے قحف کے معنی غار ہے تو غار کیا ہے اولیہ اللہ جہاں عبادت کرنے کے لئے پہنچے ہیں اور جہاں جا کر وہ خدا کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے خدا کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ نے اس غار کے نام کا سورہ اتار کے بتا دیا ہے ولی ہی سانوالے بھی ہے ان کی عبادت کی جگہ بھی شانوالی ہے ذکر و اذکار کے مقام کو بھی اللہ نے شان عطا کی ہے تو عزیزو اللہ کے کلام مجید سے سمجھو کہ رب کائنات کس طرح سے اپنے ولیوں کی شان بتاتا ہے مختلف آیات ہیں اپنی جگہ میں صرف تعارفی انداز سے آپ کو ارز کر رہا ہوں صرف ایک سرسری قرآن کریم پر نظر ڈالو تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کلام میں ولیوں کی عظمتوں کے بیان کا بڑا احتمام ہے بڑا احتمام ہے سورتوں کے اندر اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہوگا نامہ کے اندر ہی ان کی شان کو رکھا ہے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہو تو یہ بات غلط ہے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے اولیاء اکرام کے نام پر جمع کرنا ان کی شان بتلامے کے لیے علماء کو بلانا مشایف کو بلانا اور امتِ مسلماء کو ان کی زندگی صدا کر درست و پیغام دینا یہ کیا ہے اللہ کے کلام سے بھی ثابت ہے کیسے سنیے یہ تو ناموں کے ذریعے سے سرسری تعرف ہوا ان کے صفات ان کی تعلیمات ان کی زندگی ان کا اولنا ان کا بچھونا ان کا چلنا پھرنا طرز زندگی یہ سب کچھ قرآن کریم اللہ نے بیان کیا ہے اٹھاؤ اٹھارہ مپارہ اٹھاؤ اندیس مپارہ سورہ شعرہ کا آخری رکو ہے رب کائنات بیان کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّوِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وہ رحمان کے بندے ہیں جو زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے چلنے کی قیفیت کو بھی بیان کیا ہے اور نے بتایا ہے کہ ولیوں کے علوم کو بیان کرنا کمالات کو بیان کرنا کیونکر عزبت والا میں ہی ہوگا صرف چلنے کی قیفیت بھی بیان کرنان کریم بڑے احتمام کے ساتھ کر کے ہمیں درس دے رہا ہے کہ ولیوں کی زندگی بیان کرنا قرآن کی سنت ہے قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے پورا سورہ مبارک پڑھتے ہیں آگے ان کے پورے عصاب بیان کیے چلنے کا بھی تذکرہ ہے رات کا بھی بیان ہے دن کا بھی بیان ہے اور ان کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہوتے ہیں اس کو بھی بیان کیا اگر جاہل ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے پڑا لکھا آتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے واضح کیا کہ جاہل جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ سلامت روی اختیار کرتے ہیں سلامتی والے الفاظ کہہ کے گزر جاتے ہیں پھر رات آتی ہے کہ وہ رات رب کی بارگاہ میں گزارتے ہیں تو کیسے سجدہ کرتے ہوئے قیام کی حالت میں گزارتے ہیں عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں اللہ پاک نے پھر رات وقت کی جانے والے ان کی دعاوں کو بھی ذکر کیا ہے ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں اے پرمردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے اے اللہ اپنے قیر سے تُو ہمیں بچا لے ان کی دعاوں کو بھی اللہ پاک نے اپنی کلام مجید میں بیان کیا ہے آپ پڑھو قرآن مجید کو ایمان کے ساتھ پڑھو عشق و محبت کے ساتھ پڑھو خدا کے کلام کے فیض کو حاصل کرنے کے ارادے سے پڑھو تو پتا چلے گا قرآن کریم نے کس طرح عظمتِ اولیاءِ کرام بجان کی ہے شانِ اولیاءِ کرام بجان کی ہے عزیزانِ مطرم یہی نہیں اللہ اللہ جب گزرتے ہیں بازاروں سے تو کیسے گزرتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا وَإِذَا مَرُّوْ بِاللَّغْوِ مَرُّوْ قِرَامَ پہلے تو فرماؤ وَالَّذِينَ لَا اَشْهَدُونَ الزُّورِ جھوٹے مقام پر غلط کاموں کی جگہ پر جہاں باطل چیزیں فروغ پا رہی ہے جہاں دنیا داری ہو رہی ہے جہاں برداد دنیا پر گفتگو ہو رہی ہے جہاں پر اللہ پاک کے ذکر سے لوگ غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ غفلت کرنے والے مقام پر جاتے بھی نہیں ہے اگر کبھی ایسے مقام سے گزر نہ ہو جہاں واہیات و خرافات ہیں جہاں کاموں کو خراب کرنے والی جل کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں تو گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں ذرا کام دیتے ہیں اس کی طرف دوجہ نہیں کرتے ہیں وَإِذَا مَرُّوْ بِاللَّغْوِ مَرُّوْ کی رامَہ اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں غلط مقام پر سے گزرنے کا اگر اتباقی طور پر وقت بھی آ جائے جو غلطیوں کو دیکھتے ہوئے غلط مناظروں مناظر کو بے اپنی نگاہوں کو نہیں لگاتے ہیں وہاں وقار کے ساتھ چلے جاتے ہیں بتاؤ قرآن کریم نے کیا کیا نہیں بیان کیا ہے چلنے کا بھی ذکر کیا ہے عام انداز کا چلنا بھی بیان کیا ہے خصوصی عبادت کے مقامات بھی بطلائے ہیں اور پھر غلط عرف آشک کے مقامات جہاں ہوتے ہیں وہاں ان کا عمل کیا ہوتا ہے طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو بیان کیا کیوں بیان کیا قرآن صرف قصے کو بیان کرنے کے لئے آیا ہے واقعہ سنانے کے لئے آیا ہے نہیں اس کی غرض یہی ہے کہ ان کی جو آدائے ہیں تم بھی اپنا ہو تو تم بھی اولیاء کے طریقے پر چل کر کامیاب ہو جاؤ اس کے پیچھے درس ہے میسیج ہے سبق ہے ہمارے لئے ہدایت والا کام ہے قرآن صحیح پہ رجد و ہدایت ہے اس قرآن مجید کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کا جو فتنہ ہے کہ اولیاء کرام کی درس جانے سے روکا جا رہا ہے ان کے تذکروں پر حرف گیری کی جاتی ہے ان کی ذات گرامی پر حملے کی جاتے ہیں ان کی زبات خدسیہ پر حملے کیے جاتے ہیں عزیزان امہترم اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کی زندگی کیسی ہوتی اس کو بیان کیا آخرت والی زندگی کیسی ہوتی اس کو بھی بیان کیا سنو قرآن کریم کہتا ہے اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح نہیں جاتے فرشتہ آ کر روح کھینچ لیتا نہیں ہے پہلے فرشتہ نہیں فرشتوں کے ایک جماعت آتی ہے پھر وہاں ملک الموت علیہ السلام بھی ہوتے ہیں ایک نورامی جماعت آتی ہے اور کیسے آ کر کہتی ہے سلام علیکم اے اللہ والو تم پر سلامتی ہو اب اللہ ان کی روح نکال رہا ہے تو کس طریقے سے فرشتوں کو بھیجتا ہے سلام کرو میرے ولیوں کو پھر اس کے بعد میرا پیغام سنو داؤ کہ میں نے یاد فرما جا یہ کیا ہے قرآن مجید میں زندگی کا بھی بیان ہے وفات کا بھی بیان ہے بادے وفات کیا ہوتا اس کو بھی بیان کیا لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآقیرہ دنیا بھی زندگی میں بھی ان کے لئے خوشخبریہ ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لئے بشارتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے کلام مجید میں سب بیان فرما جا ہے قرآن کریم پڑھتے وقت انسان تعصب کی عینق اتار کر پڑے تعصب کی عینق لگا کر پڑے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا جب دل میں وہ آتے ہیں قرآن بھی کھلتا ہے ان کی محبت دل میں ہے تو قرآن کھلتا ہے ایسا کھولنے سے قرآن نہیں کھلتا محبت دل میں بسا کر پڑے تو قرآن کھلتا ہے مزامین دل پر وارد ہوتے ہیں معارف کھلتے ہیں پھر اس کے بعد انسان رشد و ہدایت پر چلنے والا بن جاتا اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے عواضح فرما دیا تو عزیزان محترم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات پر جو حملے کیے جا رہے ہیں پانفلیٹ شاہ پر جا رہے ہیں لوگوں کے اندر ہینبل سقسیم کیے جا رہے ہیں غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے عزیزو سنو اللہ پاک اپنے ولیوں کا تذکرہ بھی کیا محبت کرنے کا حکم بھی دیا ارشاد فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے یقینا اللہ رحمان ان کے لئے محبت کو رکھ دیتا ہے اولیاء کی محبت یاد رکھو یہ اقتصابی چیز نہیں ہے خدا کی عطا ہے اللہ پاک اپنے طرف سے محبت کو رکھ دیتا ہے خدا جب محبت کو رکھتا ہے تو نکالنے والا کم ہو سکتا ہے اللہ نے یہ محبت پیدا کی ہے ورنہ خلق خدا ان کی محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو کیوں آبستہ کی ہوئی ہے اسی لئے کہ رب زلدلان نے محبت کو ان کی دل میں پیدا فرما دیا ہے یہ سین ایک تو استقبال کا بھی ہوتا ہے ایک سین تاقید کا بھی ہوتا ہے یہاں دو باتیں بھی ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہیں اولیاء کرام پر پورا منتبق ہوتا ہے یہ مضمون آئے پوری ان پر فٹ ہوتی ہے ان سے بڑھ کر ایمان والا قود اور عمل صالح والا قود ہے تو اللہ نے فرمایا مخالفتوں کے ماحول میں اولیاء گھبراتے نہیں ہیں کیوں؟ ان کو رب کیے ایک ایک حکم پر اچمنان اور یقین ہوتا ہے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ آج مخالفت ہے ایک دن آئے گا چہاتے پیدا ہو جائے گی سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے مخالفتوں کے ماحول میں آئے مار یقین تھا خدا کے فرماد پر مخالفتوں کے ماحول میں پرسم اسلام کو بلند کیا دیکھتے ہی دیکھتے پتھر پھیکنے والے نظران یقیدت پیش کرنے والے بن گئے اپنے دلوں کو ان کی رحمے فرش رحم بنانے والے بن گئے پلکوں کو بشانے والے بن گئے تو دوستو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ محبت ڈالتا ہے اب اگر محبت نہیں کی جاتی ہے تو کیا وعال ہے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں حدیث قدسی ہے پورے قرآن کریم اور حادث کریمہ کے زخیرے میں آپ کو جنگ کا اعلان ہر جگہ نہیں ملے گا چین مقام آپ پر ملتا ہے منجمل ان کے ایک اولیاء کی دشمنی کرنے والوں کو فرمایا اور ایک سونی کالوار کرنے والوں کو فرمایا مگر وہاں اور یہاں انداز مختلف ہے سودی کالوار کرنے والوں کو سمجھایا اور اس کے بعد تنبی کی فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ